بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گناہ گاروں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے لئے بکشی کا سمان کریں اور اس کے علاوہ ناظرین نیک لوگ اس ماہ کمر کس لیتی ہیں اپنے نفری بادات میں لوگوں کی حجمت کرنے میں لگ جاتی ہیں اور گناہ گار ہم جیسے لوگ اپنے آپ کو بکشوانے کے لئے لگ جاتی ہیں اور اس ماہ ناظرین جہنم سے بہت لوگ عزاز ہوتی ہیں اور جنت میں ان کے محل تعمیر ہوتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہ ماہ وہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کس طرح ہم صبر سے ہمت سے اور بھوک کا احساس جو بھوکے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا پورے سال وہ احساس ہمیں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی حدمت کر سکیں جن کو دو وقت کی روٹین نصیب نہیں ہوتی ناظرین اس کے علاوہ ہم اپنے مہمانوں سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ فلسفہ رمضان کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ وہ ماہ جو رحمت بخشش اور مقفرت بن کر آتا ہے اور تمام مسلمانوں پر اچھا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو ہمارے قرآن ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اپنی عوام کے لئے بے بس لوگوں کے لئے جو ان کو ووٹ دے کے لے کے آتی ہے اور ان کو اپنے انسروں پر بٹھاتی ہے لیکن جو قرآن ہیں ان کے لئے کچھ نہیں کرتے صرف ستے رمضان کا بھی نعرہ لگا دیتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ بھی پوچھنا ہم نے اپنے محضوظ ممانوں سے ہمارے ساتھ تشریح رکھتے ہیں بقاس بشیر اویسی صاحب جو ناتھوان ہیں ان کے ساتھ تشریح رکھتے ہیں علامہ تقیب عباد جوئیہ صاحب جو سکولر ہیں شیعہ کے بہت اچھے ناظرین ہمارے سوالوں کے صدرہ سارٹ کرنے سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک سے غاز کریں گے پہل کرنے دو دیشو صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفون آحد صدق اللہ علی العظیم جی وقاسب دل و نگاہ کے دنیا دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہیے کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہیے کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں محفل میں کہیں سے ازن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے ازن ملا ہے ہے تو حاضری ہوئی ہے اور یہ سر اُٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد یہ سر اُٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے میرے آقا لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے دو زخم میں تو کیا میرا سایاں نہ جائے گا میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے لیے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے اے فریشتو اے فریشتو میرے آمال نہ تولو ٹھہرو کیوں کہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے کسی کے لیے کسی نے کسی کے لیے کسی نے پر میرے لیے میرے آنکھا آنے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آنکھا آنے بات کی ہوئی ہے دلوں نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ہے کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ہے کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے ازن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے ازن ملا ہے تو ہاں زری ہوئی ہے دلوں نگاہ ہر کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے سبحان علامہ صاحب جو نات سنکے تسلیم ملتی ہے جو ایمان تازہ ہوتا ہے وہ میں کسی اور چیز سے دلوں کو سکون نہیں ملتا حقیقت ہے ابھی نات پڑھ رہے تھے اور مجھے سلسلہ کیاد آ رہا تھا اللہ اپنے حبیب مکرم سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں پس اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا تو جو اللہ کی پہچان بن جائے اس نور کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نات کے دوران مجھے اپنے لکھے ہوئے چار مصرے یاد آ رہے تھے وہ آپ کی اور ناظرین کی میں نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بس ایک کام صبح و شام رہتا ہے خدا کی رحمتوں کا انتظام رہتا ہے تمام رنج و علم مجھ سے دور رہتے ہیں میری زبان پہ محمد کا نام رہتا ہے اللہ علیہ وسلم اچھا علامہ تک کے بعد جو یہ تھا یہ فلسفہ رمضان ہے اس کا ذرا بنیادی وجہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو دلوں میں جو دنگ لگ چکا ہے اس سے بھی ذرا دور ہوگا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسفہ رمضان کو بیان کرنے کے لیے تو کافی وقت درگار ہے میں چیدہ چیدہ باتیں اس بارے میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے رمضان المبارک کے بارے میں اللہ اپنی بے مثل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اَزْسَوْمُ لِي وَأَنَا عَجْزِ بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا اب یہاں پہ سوچ آ سکتی ہے کہ باقی عبادات بھی تو ہیں خاص طور پر رمضان کے بارے میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جس سے انسان کو اپنے دوسرے بھائیوں کی جو ہے وہ بھوک پیاس وہ نظر آتی ہے اس تک ہم پہنچتے ہیں دوسرا فلسفے کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو رمضان فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا بھوک کے عالم میں پورا چوبیس گھنٹے یا بارہ تیرہ چودہ گھنٹے گزار لیے اور بس عبادت کر لی یہ حقوق اللہ میں آتا ہے بھوک پیاس کا مظاہرہ کرنا عبادات کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کے حقوق میں ہے جبکہ اللہ بار بار حکم دیتا ہے میرے حقوق کے ساتھ ساتھ میرے بندوں کے حقوق کو بھی یاد رکھا جائے تو جو بندوں کے حقوق ہیں رمضان کا فلسفہ اس طرف ہمیں لے کے آتا ہے جب ہم خود بھوکے ہوتے ہیں تو سارا سال جو ہمارے ارد گرد گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں جن کے پاس دو وقت کا کھانے کا نہیں ہمیں ان کی وہ بھوک پیاس یاد آتی ہے اور اس وقت ہمارے دل میں یہ چیر آتی ہے کہ ہم ان کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں اور عموماً لوگ کرتے بھی ہیں تو اس میں ہم دوسروں کے دکھ درد کا جب احساس کرتے ہیں یہ فلسفہ رمضان کی سب سے پہلی سیری ہے بلکو لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں جن کو دو کی روڑی مجیسر نہیں ہے ہمیں تو چلو نعمتیں ہونے کے باوجود ہمیں ایک ایک عبادت بھی شامل ہو جاتی ہے اور اس میں ہمارا سبر بھی لکھا جاتا ہے ہمارا سواب بھی لکھا جاتا ہے لیکن جو لوگ اس سے دور ہیں جن کے پاس مجیسر ہی نہیں ہے تو ان کا ہمیں احساس کس طرح ہوتکتا ہے جی بلکل اس تیس دن کے اندر ہم دیکھ سواب کی نیت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ نے جب روزے ہر قوم پہ صرف مسلمانوں پہ نہیں آئے کسی قوم پہ چھ ماہ کے روزے تھے کسی قوم پہ ڈیڑھ ماہ کے روزے تھے کسی قوم پہ چالیس دن کے روزے تھے ہر کسی کو یہ رمضان یا روزہ رکھنا بھوکا پیاسا رہنا فقط یہ پریکٹس تھی کہ دیکھو بھئی تمہارے پاس تو سب کچھ ہے تم ہر وقت کھاتے پیتے ہو کچھ ایسے ہیں جو صرف ایک مہنہ نہیں بلکہ بارہ مہینے اسی قفیت سے گلرتے ہیں تو یہ دکھ درد محسوس کرنے کے لئے احساس دل میں پیدا کرنے کے لئے اللہ نے یہ ہمارے اوپر یہ عبادت جو ہے رمضان کی وہ ہمارے لئے واجب قرار دی تاکہ ہم ان کا احساس کر سکیں نعمتیں ہونے کے باوجود ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فلان جو ہمارے جیپسیز ہیں جو جو امپنیوں میں رہ رہے ہیں یا جو کسی دور کچھی عبادیوں میں رہ رہے ہیں ان کی بھوک پیاس کا ہمیں احساس ہو اور سارا سال صرف ایک مہینہ نہیں سارا سال جہاں تک ہو سکے ہم ان کو اپنے کھانے پینے میں شامل کر کے ان کی بھوک پیاس کا احساس کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اشید کا مطلب علامہ صاحب جب سے دنیا بنی آزم علیہ السلام سے لے اب تک کیامہ تک مطلب روزے اور نماز ایسا ہے تک فریضہ ہر امت پہ ہر امت پہ واجب تھا تاکہ یہ چونکہ انسانی درد دکھ کی یہ کیفیت جو ہے اللہ نے انسان تک پہنچانے کے لیے اس کا احتمام کیا تاکہ بھوک پیاس کے عالم میں دوسروں کی بھوک پیاس کے احساس ہو اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد کر سکیں اشید علامہ تک کی بات بریک کا ٹائم ہو رہا ہے بریک کے بعد آپ نے ہم یہ بھی بتانا ہے کہ ہم جو پہلے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں رمضان کے اور یہ عشرہ کس طرح عوام کو کس طرح گناہ گارہ کو اللہ پاک کے اور قریب لاسکتا ہے عبادات کے دریئے یا کوئی ایسے کو آپ نے باقیات بتانے ہیں جس سے انسانوں کا جو دکھ دردہ وہ بھی دور ہو اور اس سے بخشش کا سمان بھی ہو سکے اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے آپ کے شورٹ بریج